بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو ایسی سی ایس آن لین لیکچرز بیٹے ہم FSC کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر سیونٹین کو اور چپٹر نمبر سیونٹین بیٹے جو اس کا ٹائٹل ہے that is Nervous Coordination سو بیٹا یہ ایک ایمپورٹنٹ چپٹر ہے آپ پریویس لیول پہ بھی پڑھ چکے ہیں آج ہم اس میں بہت ساری نئی چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں because جو intermediate کے اندر بیٹا یہ تھوڑا سا extensive ہے اور اس کو بیٹا آپ نے اچھے سے ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بناتے جانا ہے so that کہ آپ کو ہر بات کلیرلی سمجھے سو بیٹا سب سے پہلے ہم ٹائٹل کو دیکھیں گے اگر بیٹا اس کا ٹائٹل میں جو ورڈ ہے that is Coordination Coordination کا مطلب کیا ہوتا ہے Coordination کا مطلب ہوتا ہے Work together Coordination mean Work together اگر ہم بیٹا اردو میں اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے مل جل کر کام کرنا so it is very very simple word so بیٹا nervous coordination کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارا nervous system ہے وہ ہمارے کیسے coordination کراتا ہے اس پورے چپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے آپ نے بیٹے جو پریویس لیول میں جو study کی اس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا there are different types of coordinations there are actually two types one is nervous coordination which we are actually going to study and another one is chemical coordination so بیٹا اس چپٹر میں ہم بات کریں گے nervous coordination سب سے پہلے بیٹے ہم دیکھیں گے why we need coordination coordination کیوں چاہیے یہ سب سے پہلے آپ کو بات سمجھانی چاہیے اس کے بعد پھر بیٹے ہم ڈیٹیل میں جائیں گے what are the basic components of nervous system and all the other aspects of our body جو کہ nervous system کے اندر انوالف ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ nervous coordination کیوں چاہیے کیوں وجہ کیا ہے coordination کرنے کی ضرورت کیا ہے okay so why we need coordination سب سے پہلے بیٹا ہم نے اس کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب جو living organism ہوتا ہے وہ environment سے continuously changes آتی رہتی ہیں environment کے اندر different changes آتی رہتی ہیں so وہ جو fluctuations ہیں environment کی جو ایک organism face کرتا ہے تو ان fluctuations کو properly deal کرنے کے لیے ہماری body کے different parts کو collectively work کرنا ہوتا ہے for example ہم running کر رہے ہیں اب running ایک definitely ایک ایسا process ہے which is very necessary for different living organisms especially for humans اب بیٹا جب ہم running کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے بہت سارے muscle ایک ساتھ contract کر رہے ہوتے ہیں اب اتنے سارے muscles let's suppose let's suppose if I am talk about different types of muscles bicep muscles tricep muscles hamstring muscles اور اسی طرح different types of muscles جو legs پہ ہیں arms پہ ہیں پوری body پہ موجود ہیں during running وہ سارے کے سارے ایک ساتھ contract کر رہے ہوتے ہیں اب جب اتنی سارے muscles ایک ساتھ contract کر رہے ہیں ان کی جو contraction ہے اس کو smooth کرنے کے لیے mean کہ definitely اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ سارے muscles ایک ساتھ contract کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ relax کر رہے ہیں کچھ contract کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ہے بیٹا اب تمام muscles کو ایک smoothly contraction اور relaxation کرنے کے لیے ضروری ہے ان کو coordinate کیا جائے ایک pattern میں وہ جو ہے وہ contraction اور relaxation ہونی چاہیے so that جو running ہے وہ proper ہو balanced ہو سب کچھ ہو اب اس کے ساتھ بیٹا اور بھی organs work کر رہے ہوتے ہیں heart بھی pump کر رہے ہیں اس کے ساتھ lungs بھی respire کر رہے ہیں respiration کر رہے ہیں breathing کا mechanism ہو رہا ہے تو یہ سارے process جب ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے بیٹا ان تمام processes کو smooth کرنے کے لیے coordination کرنا چاہیے تاکہ یہ تمام process smoothly run otherwise جو life ہے اس کو maintain نہیں کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں نا let's suppose contraction ہو رہی ہے muscles کی relaxation ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ breathing کو control نہ کیا جائے اس کے ساتھ blood pressure کو maintain نہ کیا جائے تو یہ سارے processes اگر نہ ہوں تو ایک living organism survive نہیں کر سکتا سو اس لیے بیٹا simple سا اگر ہم تمام discussion کا جو summarize کریں اس کو تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں coordination ضرورت ہوتی ہے to run the process smoothly ٹھیک ہے تاکہ processes جتنے بھی ہماری body کے چال رہے ہوتے ہیں ان کو control کیا جائے ان کو smoothly کروایا جائے اس کے لیے بیٹا coordination کی ضرورت ہوتی ہے سو بیٹا how our coordination system work ٹھیک ہے اس میں ہم بات کریں گے steps of coordination کی اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں nervous coordination کے علاوہ جو ہے وہ chemical coordination ہوتی ہے جس میں تمام کے تمام glands endocrine glands involve ہوتی ہیں جس میں pituitary gland different type of thyroid gland parathyroid gland یہ سارے glands جو ہیں یہ endocrine system میں آتے ہیں تو ہم یہاں پہ بات کریں گے nervous system کی تو definitely ہم دیکھیں گے کہ nervous system ہماری body کو کیسے coordinate کرتا ہے اور کیسے processes کو smoothly چلاتا ہے تو بیٹا اس میں definitely nervous system میں ہمارا brain اور spinal cord اور peripheral nervous system آ جاتا ہے جو آپ پچھلے grades میں پڑھ چکے تو یہاں پہ بیٹے ہم اس کے structures کی بھی بات کریں گے اور وہ کیسے work کرتے ہیں ان کی بھی بات کریں تو سب سے پہلے بیٹے دیکھتے ہیں کہ ایک coordination system work کیسے کرتا ہے تو اس کے لئے اس کے steps ہوتے ہیں سو سب سے پہلے بیٹے ہم دیکھیں what are the steps of coordination بیسکلی بیٹے کوئی بھی جو interaction ہے کسی living organism کی اس کے لئے جو بھی وہ work کر رہا ہے اس کے لئے اس کی changes ہوتی ہیں external environment میں internal environment میں ان کو بیٹے ہم کہتے ہیں stimulus چکے اور اس stimulus کو جو کہ پریویس لیول میں پڑھ بھی چکے ہیں وہ ہم simply کہتے change in internal اور external environment سو سب سے پہلے جو coordination کے لئے ضروری بات ہے وہ ہے stimulus سو بیٹا جو stimulus ہے that is the first so first thing جو کہ ایک nervous coordination کو چاہیے اس کو کو کوئی بھی اس کو work کرنا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بیٹا stimulus چاہیے so change ہونی چاہیے تو سب سے پہلا جو step ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے stimulus تو بیٹا stimulus دو طرح کی ہو سکتی ہیں body کے inside بھی ہو سکتی ہیں outside بھی ہو سکتی ہیں so there are some internal stimulus and some are external stimulus which actually are the changes ٹھیک ہے اور ان changes کے جو against جو بھی کہہ سکتے ہیں body کو response generate کرنا پڑتا ہے اس کے لئے coordination کی ضرورت پڑتی ہے پھر وہ coordination system activate ہوتا ہے اب it is stimulus internal اور external stimulus سے کہ مراد ہے internal stimulus ہے like change in temperature یا body کے اندر change آگئی ہے پچھلے چپٹر میں آپ اچھی طرح پڑ چکے اسی طرح change in water level salt level ٹھیک ہے so these are two changes which might be salt level اور water level thirdly اس میں ہو سکتا ہے جیسے بیٹا کوئی abstract idea ہے again that is new thing abstract idea کوئی آپ کے ذہن میں بات آئی ہے that is also act as a stimulus تو اس کے لیے پھر آپ کے different system کو coordinate کرنا پڑتا ہے تاکہ اس جو آپ سوچ رہے ہیں چیز اس کو properly handle کیا جائے اس کے بعد جو external stimulus ہے external میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے اس میں different آجاتی ہے heat ہے ٹھیک ہے اس کے دعوی light ہے یہ سارے stimulus ہے sound ہے ہے یہ تمام mechanical stimulus میں آجاتی ہیں sound heat light again اس کے اندر جو ہے وہ chemical ہو سکتے ہیں these act as a stimulus تو ان تمام stimulus کو properly coordinate کرنے کے لیے جو nervous system ہے وہ ہماری body میں موجود ہے جو ان تمام changes کو کیا کرے گا شابش detect کرے گا اور پھر جو main step ہوتا ہے next coordination کا اس stimulus کو detect کرنے کا وہ step ہے جس کے اندر کیا کیا جاتا ہے شابش stimulus کو detect کیا جاتا ہے so for this purpose receptors are placed in our body internal or external receptors like اگر temperature کو میٹا heat ہے تو اس کو detect کرنے کے لیے ہمارے skin کے اندر sensory receptors مجود ہیں اسی طرح light کے لیے again eyes present ہیں جو کہ light کی stimulus کو detect کرتے ہیں جو کہ sensory organs ہیں sound کے لیے ears مجود ہیں chemicals کے لیے tongue ہے nose ہے جو کہ آپ کو chemical stimulus کو detect کر کے دیتی ہیں so receptors are present in our different part of the internal stimulus ہو سکتا ہے جیسے water and salt level change ہوتا ہے تو اسے blood pressure change ہوتا ہے اب blood pressure receptors ہوتے ہیں بیٹا baroreceptors آپ نے پڑے ہوئے blood pressure کو میر کرتے ہیں اب وہ change ہے وہ جو ہے وہ جو coordinator ہوں گے جس نے coordination کرنی ہے next step میں ہم دیکھیں گے وہ سکو جو وہ کیا کرتے ہیں بیٹا ڈیلیور کرتے ہیں so receptors جو ہیں there are different types of receptors which are present in skin these are sensory receptors then there are some organs which act as a receptor that are eyes then ear so these are some receptors which are external and there are some internal receptors that are actually barrel receptors so these receptors are present inside of our body so بیٹا یہ receptors کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ بیٹا کیا کرتے ہیں شابش وہ stimulus کو ڈیٹیک کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ next step تب ہی possible ہوتا ہے کیونکہ stimulus جب آتی ہے تو اس کو ڈیٹیک کرنے کے لیے receptors کا جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے بیٹا جب ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں پھر یہ ایکٹیویشن کے بعد اپنا جو next جو اپنا main جو آپ کہہ سکتے ہیں میسیج ہے کہ یہ چینج آئی ہے وہ بھیجتے ہیں نروس سسٹم دیفنیٹلی we are talking about nervous system تو اس کے پاس تو nervous system act as a coordinator so بیٹا coordinator will actually do all the interpretations then you can say that analysis اس کو interpretate کرے گا اس کو analysis کرے گا کہ اس کا کیا response ہونا چاہیے جو کہ next اس coordination کے اندر next step ہے تو بیٹا کوڈینیٹر کیا کرتا ہے پھر اس کی analysis کرتا ہے اس کی کیا کرتا ہے شابش analysis کرتا ہے اس کو interpretate کرتا ہے اس کو read کرتا actually so as a result of that پھر وہ deliver کرتا ہے to the next part which are actually responsible to give response of coordinator and that are a factor تو بیٹا جو fourth step ہوتا ہے کسی بھی coordination کے اندر جب بیٹا coordinators کیا کر لیتے شابش اس response کو analyze کر لیتے ہیں اس کو interpretate کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اپنا response generate کرواتے ہیں through effectors so بیٹا effectors جو ہیں یہ کیا کریں شابش یہ اس response کو جو ہے وہ کیا کریں جن for nervous coordination کیا ہو سکتے ہیں they might be muscle cells like we were talking about in an example which we discussed in the beginning of our lecture جس میں ہم نے بات کی تھی running کی اب دیکھیں running جو ہے وہ اب ایک بندہ بھاگنا چاہتا ہے اب stimulus کیا ہے running receptors اس کو definitely کوئی نہ کوئی اور وجہ ہوسکتی ہے receptors ہیں اور وہ coordinators کو بتائیں گے coordinators کیا کریں گے effectors کو بتائیں گے effectors پھر muscles ہیں جو contraction کریں گے جیسے ہم reflex arc کو بھی discuss کریں گے اس میں دیکھیں گے کہ کیسے muscles جو ہیں وہ act کرتے ہیں as a effectors so there might be a gland which act as a service coordination کا وہ ہوتا ہے بیٹا پھے response جو کے definitely that response will be generated according to coordinators so let's suppose muscles ہیں تو وہ contract کریں گے glands ہیں تو definitely we are if we are talking about sweat glands our body feels heat heat is the stimulus then detected by the sensory receptors then coordinator of in this case is hypothalamus hypothalamus will send message to effectors which are actually sweat glands in this case وہ کیا ہوں گے شبیش sweat glands ہوں گے وہ response generate کریں گے اور بیٹا response کیا ہوگا sweating ہوگی اور ultimately کیا ہوگا شبیش ماری باڈی کا temperature کیا ہو جائے گا maintain ہو جائے گا اب دیکھیں for بیٹا اس کے لابا بیٹا to run life smoothly it is need to be coordinated پھرسین coordination کی ضرورت ہے so coordination is a very very important process so that living organism like human can survive in an environment where there is lot of fluctuations in the external or internal environment okay so response might be contraction of muscles in case of muscles contraction ہو سکتی ہے in case of sweat glands that might be sweating ٹھیک ہے میٹے so these are the responses so بیٹا these are the five basic steps of a coordination system جس کے اندر جو ہے وہ stimulus کو detect کرنا سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کو detect کرنے کے لئے receptors مجود ہیں receptors پھر اس کو send کرتے ہیں coordinators کے پاس پھر coordinators جو ہیں وہ اپنا response effectors کے پاس بیجتے ہیں اور effector پھر اس response کو apply کرتا ہے سو بیٹا یہ جو اب steps ہم نے دیکھ ہیں اس میں ایک بہت important چیز ہے اب ہم جو discuss کرنے جا رہے ہیں that is about nervous coordination کہ یہ جتنے بھی بیٹا steps ہم نے دیکھ ہیں یہ actually جو messages ہم کہہ رہے ہیں جو signals ہیں جائے like stimulus ہے اس کو catch کیا گیا اور receptor نے اس کو catch کیا ہے تو اس کو send کیا ہے coordinator تک coordinator سے پھر اس کی analysis کے بعد واپس effectors کے پاس آیا effectors سے response generate ہو ہے تو ultimately بیٹے ابھی ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ کچھ signal sends ہوتی ہیں so these signals are actually sends through a system of nervous coordination system جو ہے اس کے through send کیے جاتے ہیں اس کے لئے بیٹا nerve impulses موجود ہوتی ہیں وہ signals کیا ہوتے ہیں ایکشلی وہ nerve impulses کی فارم میں ہوتے ہیں جو کہ ہم آگے جا کے discuss کریں گے nerve impulse کو ڈیٹیل میں اس کے علاوہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو بھی signal send کیے جاتے ہیں coordinator تک جاتے ہیں یا coordinator سے واپس آتے ہیں factors تک وہ neurons ہی actually ہیں جو کہ یہ سارا کام کرتے ہیں signals کو لے کے بھی جاتے ہیں signals کو واپس بھی لے کے آتے ہیں اور even within the coordinator بھی neurons ہی ہوتے ہیں بیٹا so اب جو ہم نے بیسک چیز جو ہماری next discussion ہے that is about neurons so بیٹا neurons جو ہیں that is the basic unit of our coordinator we can say that کیونکہ دیکھیں جیسے message لے کے جا رہے ہیں تو message واپس coordinator سے فیکٹر تک آرہ ہے تو یہ سارا اس کے دران جو interpretation ہو ہے تینوں چیز ہیں یہ کام پہ ہو رہی ہیں شاہ بیٹا کیسے ہو رہی ہیں تو ultimately we can say that neurons are the basic unit of nervous system ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں بیٹا nervous system کو ہم start کریں گے because through which nervous coordination occurs in our body so we have to start our next nervous system so بیٹا nervous coordination ہم نے جیسے پہلے ہی بات کی ہے nervous system سے ہوتی ہے اور nervous system کو دیکھیں بیٹا تو actually اس کے اندر basically two parts کہہ سکتے ہیں centralized nervous system and second is peripheral nervous system so بیٹے centralized nervous system جو previous level میں بھی پڑ چکے it consists of brain and other part of centralized nervous system is spinal cord so these are the basic two organs which are actually present in centralized nervous system بیٹا اس کو ہم centralized nervous system کیوں کہتے ہیں یہ بیٹے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو evolutionary point of view سے اگر ہم دیکھیں تو جو humans ان کے اندر جو nervous system ہے وہ ایک pin point پہ ہے in the head and that type of nervous system جہاں سے بیٹا ایک pin point پہ ہو ایک nervous system اور خاص کر اس میں جو main coordinator ہے وہ ہو تو اس کو کہتے ہیں شابش centralized position پہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے brain جو ہے وہ جو peripheral nervous system ہے it consist of all the nerves of the body all the nerves so these nerves جو کہ messages لے کے آتی ہیں اور جاتی ہیں تو ان کو پیٹے ہم بات کریں گے there are three types of nerves in our body first one is sensory then sensory nerve then motor nerve and then the mixed nerves these are the three types of nerves present in peripheral nervous system so بیٹا یہ ایک basic division ہے nervous system کی اب بیٹا اگر ہم تمام parts دیکھیں nervous system کے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا they are basically made up of neurons یہ جتنے بھی parts ہم نے دیکھے ہیں چاہے کوئی nerves ہیں spinal cord ہیں یا brain ہیں they are all made up of neurons یہ کس سے بنی ہوتے ہیں شابش basic cells جو ہیں they are neurons so بیٹا we have to discuss neuron first اس کے بعد پھر ہم ان کے اوپر آئیں سب سے پہلے اس چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے what are neurons what is their structure اور اس کے بعد جب اس کی anatomies اور سارے functioning کو ہم فیزیولوجی کو سٹیڈی کر لیں گے then we will move to our centralized nervous system اور اس میں پھر بیٹے ہم اس کی anatomies کو ڈسکس کریں so first of fall ہم بیٹا دیکھیں گے ایک neuron کیا ہے اور types of neurons کو دیکھیں گے so neuron neuron بیٹے کیا ہے شابش basic cells of nervous system nervous system کے شابش کیا basic cells ہیں so بیٹا اگر ہم ان کی types کی بات کریں تو neurons کی آگے بیٹا further different types ہیں جس میں آپ نے previous level پہ پڑھ ہے sensory neurons ہیں then there is motor neurons and thirdly there are inter neurons these are the basic three types of neurons آگ بیٹا اگر یہاں پہ تھوڑی سی discussion زیادہ ہے because یہاں پہ بیٹے ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کی further classification sensory neuron کو اگر ہم دیکھیں that further consist of unipolar sensory neuron then bipolar sensory neuron اس کے بعد بیٹے یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس کے بعد اس کے علاوہ ان کو بھی ہم ایک specialized name دیتے ہیں ان کو بھی classify کرتے ہیں so these two are actually known as multi multipolar neurons these are multipolar neurons multipolar neurons you can say that so بیٹے آپ نے یاد رکھنا ہے انٹر نیرون کو multipolar کیوں کہتے ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا ان کو ہم associated neurons بھی کہتے ہیں why they are called as associated neurons because they are involved in the interpretation or analysis of signals coming from different parts of the body so بیٹا یہ normally کام پہ present ہوتے ہیں present within the nervous system یہ بات یاد رکھنی ہے یہ entry test تک بات پوچھی جاتی ہے اس میں MCQ میں اکسر یہ پوچھا جاتا ہے associated اور inter neurons آہ بیٹا ان کے structures کی بات کریں اور اس base پہ ہم ان کو classify بھی کریں کہ یہ unipolars bipolar multipolar کا کیا مطلب ہے سو بیٹے ہم discuss کریں types of neurons بیٹا types of neuron میں جیسے میں نے sensory neuron کا motor neuron then inter neuron سو سب سے پہلے ہم neuron تو motor neuron اور inter neuron سو بیٹا اگر ہم basic neuron کو دیکھیں تو ایک basic neuron جو ہوتا ہے اس کے اندر تین basic parts ہو سکتے ہیں first one is dendrites then cell body then axon these are the basic three parts of neuron تو اس کو بیٹے ہم اسی طرح ہی دیکھیں گے first of all ہم بات کریں گے dendrites کی so بیٹا جو dendrites ہوتے ہیں mostly these are the extensions of cell body یہ آپ نے یاد رکھنے these are the extensions like this یہ present ہوتی ہیں یہ دیکھیں so this one is actually a motor neuron اس میں یہ جو اس کی بیٹے extensions ہیں remember that these are multiple extensions and these are dendrites dendrites اور بیٹا یہ extended کہا سے ہوئے ہیں ہیں these are extended from cell body یہ کہیں شبیش اس neuron کی cell body ہے بیٹا cell body اس کو کیوں کہا جا رہا ہے because it is the main part of neuron from where actually all the systems or all the parts of neurons are controlled sometimes بیٹا آپ نے اس کا نام سنا ہوگا اس کو ہم سو ما بھی بولتے ہیں سیل body کو سو ما بھی بولا جاتا ہے سیل body جو ہے اس کے اندر شابیش ایک سیل کی طرح اس کے اندر کیا ہوگا شابیش چاہ یہاں پہ آپ دو نظر آئیں گے سٹوریج باریز ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے نیسل گرین یون نیسل گرین یون یون گرین نیوز کا کیا مطلب ہے نیسل گرنیوز means there are actually complexes of rough endoplasmic reticulum and ribosomes یہ بات بیٹے آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کے بعد cell body جو ہے بیٹا اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک extension ہے that extension is known as exon اس کو ہم کہہ کہتے ہیں شابش اس کو ہم کہتے ہیں exon exon definitely یہ دیکھیں cell body سے ہی اس کی extension ہے تو definitely یہاں پر بھی آپ کو کہہ نظر آئے گا cytoplasm so this is cytoplasm لیکن کیونکہ یہ exon کے اندر ہے بٹا تو اس کو ہم کہتے ہیں exoplasm اس کو ہم کہیں کہیں گے شابش exoplasm کہیں گے because this cytoplasm is related to exon تو اسی لئے ہم اس cytoplasm کو specialized name دے رہے ہیں exoplasm اور اس کی جو cell membrane ہے اس کی جو membrane ہے بیٹا اس کو بھی ہم اس کے لحاظ سے ہی نام دیتے ہیں that is exolema that is not actually simple cell membrane کیونکہ یہ exon کی ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں بیٹا exolema کہتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے بعد اگر ہم exon کو دیکھیں تو exon کے اوپر بیٹے آپ کو موسی ایک موٹر نیورون کے exon کے اوپر آپ کو کیا نظر آئیں گی ایسے myelinated sheets نظر آئیں گی جو آپ پیچھے چپٹرز میں پڑ بھی چکے ہیں اور یہ exon کی بیٹا length vary کر سکتی ہے ایک میٹر تک بھی ایک exon کی length ہو سکتی ہے اس لئے میں نے اس کو کافی long بنائے that is covered with a fatty layer which is known as myelinated sheet آپ نے یاد رکھنے ہیں this is myelinated sheet اور بیٹا یہ جو جہاں پہ exon کے اوپر myelinated sheet نہیں ہے اس part کو ہم نے جہاں پہ یہ myelinated sheet نہیں ہے اس کو آپ نے matrix میں پڑا تھا that is known as node of renver اس کا مکہ کہتے ہیں شاہبش node of renver اس کے بعد پیٹے یہ جو node of renver سے اوپر myelinated sheet ہم نے دیکھی ہے یہ جو اس کے نیچے جو ہے ایک specialized cells ہوتی ہیں these cells are very very important cells for the nourishment purpose جو کہ nourishment provide کرتے ہیں یہاں پہ these cells are known as neuroglial cells but there are different types of neuroglial cells یہاں پہ جو neuroglial cells ہیں these are schwann cells these are schwann cells these schwann cells بھی کہا جاتا ہیں these are these types of neuroglial cells یہ آپ کو مختلف جگہ پہ ہمارے جو ہے وہ nervous system میں neuroglial cells نظر آئیں گے اور یہ جو ہے یہ ایسے attach ہوئے cells ہوتے ہیں جو کہ different role play کرتے ہیں especially protection کے لئے حاصے nourishment کے لئے حاصے تو یہاں پہ بھی یہ یہی کام کرتے ہیں اس کے بات بیٹا definitely that axon will end with its terminals یہ آپ نے یاد رکھنے these axons end with the terminal known as axon terminals definitely these are axon terminals and these axon terminals have end part which is like a knob like a knob so this knob region is known as synaptic knob these are synaptic knob so بیٹا یہ کیا ہے اس کو ہم بعد میں پڑھ سکتے ہیں ابھی فیلال ہم اس کی صرف anatomی کی بات کریں گے okay so this is a motor neuron so اس کو بیٹے آپ نے یاد رکھ so this motor neurons previously we classified as multipolar neuron اس اس کو ہم نے کیا گا تھا یہ multipolar neuron اب اس multipolar کا مطلب کیا ہے multipolar کا مطلب ہے باتا it it will receive messages from multiple sites یہ کیا کرے گا multiple sites سے کیا کرے گا message receive کرے گا why it is receiving multiple messages because of these extensions یہ بیٹا جو normally یہاں پہ یہ extension ہوتی ہے this is dendron یہ کہا شابش یہ dendrons ہیں ان کے ends پہ یہ کیا مجود ہیں dendrites مجود ہیں ان dendrons کے end پہ مجود ہیں these are dendrites so بیٹا dendrites کا کام ہوتا ہے message کو receive کرنا اور پھر وہ dendron کو deliver کرتے ہیں dendron سے پہنچ ہے cell body آپ دیکھیں یہ multiple poles سے multiple sites سے messages کو receive کر سکتا ہے that is why motor neuron is a multipolar neuron اس کے بعد بیٹا جو next neuron that is inter neuron جس کا ہم نے associated neuron کا اس کا بھی structure دیکھیں گے اس کے اندر جو exon region relatively short ہوتا ہے جو cell body ہوتی ہے وہ زیادہ آپ کو broader order نظر آئے گی ٹھیک ہے تو اس میں ہم اس کو draw کر لیتے ہیں سو جو ایک inter neuron ہے یہ اس کا structure ہے جس میں آپ کو کیا نظر آرہ ہے multiple sides ہیں اور اس کا یہ شاب کیا ہوگا جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ basic neuron کے تین ہی parts ہوتے ہیں اس میں ایک side پہ cell body اور dendrites ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر exon ہوتا ہے جو کہ cell body کی extension ہے یہ پہ بھی آپ کو اسی طرح نظر آرہ ہے similarly یہ دیکھیں this one is nucleus which is present in cell body it is also granular conceded of lot of granules ٹھیک ہے اور these are ڈینڈرائٹس اس میں یہ کیش سیل باڈی ہے اس میں آپ کو یہ اس کا nucleus نظر آرہ ہے اگین بیٹے اس میں آپ نے بعد یاد رکھنی ہے یہ کیا ہے ملٹی پولر ہے بکاوز اٹو ریسیو میسیجیز فرام ریفرین ڈائریکشن ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا اس کا یہ اگزون ہے اگزون کے بعد اس کے اگزون جہاں سے میسیج آوے جاتا ہے آوے فرام سیل باڈی یہ بعد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگزون کا کام کیا ہوتا بیٹا اٹو ٹیکس میسیج آوے فرام دا سیل باڈی اور جو ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں برنگز نیکس بات کریں سینسری نیورون جو سینسری نیورون ہیں وہ دو طرح ہیں ان کو آپ نے سمجھ نہیں اچھے سے سینسری نیورون دو طرح ہیں جس میں سے ایک کو ہم کہتے ہیں بائی پولر ہے اور ایک جو ہے شابش یونی پولر ہے پہلے بیٹا میں بنا رہا ہوں بائی پولر سینسری نیورون کو اس میں آپ کو سیل باڈی کچھ اس طرح میڈل میں نظر آئے گی اور اس کو بائی پولر کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وجہ میں اب آپ کو بتا ہوں سو دیر ہیر ایس نیوکلیس اینڈ دیز آر دا ایکس تینشنز دیکھے بیٹا اب اس میں کیا ہے اس میں ایک ہی دندرون ہاں this side is act as a dendron and this extension which is away from the cell body is actually axon با یاد رکھنیا آپ نے and this axon is covered with myelinated sheet so there is only one dendron and one axon one plus one remember that one plus one one dendron and one axon so ultimately this side will receive message and these part will actually helps to deliver message to definitely sensory neuron ہم نے بات کی ہے جو sensory organs کے ساتھ ہوتے ہیں so بیٹا یہ جو ہے یہ bipolar ہے this neuron is bipolar neuron یہ آپ نے بات یہاں رکھنا ہے اب unipolar کے اندر کیا ہوگا بیٹا اس کے اندر آپ کو صرف axon نظر ہیں گے اس میں دندرون نہیں ہیں اس میں دندرون نہیں ہیں so here we go so this is actually a unipolar neuron so these are axon terminals this is cell body Nicolas کے ساتھ these are extension dendrites but there is no dendron this is also an axon and this is also an axon یہ بھی کہ axon ہے this side is also axon so bita یہ ہوتا ہے pre-axon before cell body then this is post-axon so we can say that this is pre-axon and this one is post-axon so remember that this is only one way of movement and ultimately اس کوام کہیں یونی پولر نیرون یہ نیوکلیس دیفنیٹلی یہ سیل باڈی سمپلی بیٹے یہ ایک سنسری نیرون مونو یا یونی پولر یونی پولر نیرون سٹرکچر ہے یہ آپ نے یاد رکھتا ہے ٹھیک ہے so now you have clear idea اس کا مطلب کیا ہے بائی پولر کا مطلب یہ ہے اس کا ایک پول ٹینڈرون کے طور پر ایک کرتا ہے دوسرا ایک زون why there is two types of neurons sensory neurons simple answer is کہ یہ جو neurons ہوتے ہیں بیٹا یہ ہمارے sensory organs like ears and eyes ان کے اندر مجود ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سے یہ کیا کرتے ہیں stimulus کو جو stimulus ہے اس کو receive کرتے ہیں اور اس سائیڈ سے پھر وہ ایک nerve impulse کی فارم میں signals کی فارم میں آگے transmit ہوتے ہیں تو یہ simply یہ جو nerve impulses ہوتی ہیں ان میں جو nerves ہوتی ہیں ان میں یہ آگے مجود ہوتے ہیں middle میں simply وہ nerve impulse کو ہی جو ہے وہ آگے transmit کر رہے ہوتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے اس میں ایک سائیڈ سے message nerve impulse آئے گا دوسری سائیڈ سے nerve impulse جائے گا یہ کیا کریں گے شابش یہ ان کا ایک پول جو ہے وہ receptor کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ exon کے طور پر ایکٹ کرتا ہے that's why ہم اس کو کہتے ہیں bipolar this one is unipolar اس کو بیٹے آپ نے یاد رکھنا ہے so that is the end of our lecture so simply بیٹے آپ نے جب پیپر میں آئے آپ کو آپ نے نیورون کا جو structures ہیں وہ اسی طرح explain کرنے ہیں سب سے پہلے اس کا ہم نے بات کی ہے cell body کیا ہوتی ہے tendrites کی بات کی ہے پھر exon کی بات کی ہے exon کے parts کی بات کی ہے پھر بیٹے ہم نے بات کی ہے node of renwires کی بات کی ہے exon terminals کی بات کی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں بھی ایسے ہی ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے اور اس میں بھی وہی structures مجود ہیں but there is slight difference in functioning یہ جو ہیں یہ multi polar ہیں because they receive multiple messages from different direction ٹھیک ہے جس میں سے یہاں سے message آئے گا پھر وہ ایک ایک simple ایک message کی form میں آگے جاتے ہیں اور یہ اسی لیام ان کو multi polar neurons کہتے ہیں and these are simply unipolar neurons this is unipolar and this one is bipolar so بیٹے that is the end of our lecture about types of neurons so in the next lecture we are going to discuss how signals are travel in these neurons ملک کیسے ان میں signals جو ہیں وہ travel کرتے ہیں کیسے messages transmit ہوتے ہیں جو nerve impulse ہے وہ کیا ہے کیسے electrochemical signals جو ہیں وہ transmit ہوتے ہیں اس کو بیٹے ہم ڈیٹیل میں discuss کریں گے